حق کی علامت ہیں حسین اور ان کے ساتھی یہ حق کی علامت ہیں ایک نہیں یہاں لاکھوں کروڑوں اللہ پر قربان ہوئے ہیں چونکہ یہ بہت بڑے تھے ان جیسا جس دن یہ شہید کیے جا رہے تھے ان سے افصل دھرتی پہ کوئی نہیں تھا یہ وہ ہستی تھے جن کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے ہونٹوں نے چوما ہوا ہے یہ وہ ہیں جن کو نبی کے کندھے کی سواری نصیب ہے یہ وہ ہیں جن کو نبی کی کمر کی سواری نصیب ہے کمرے میں آپ سواری بن جاتے دونوں ہاتھ ٹیک دیتے زمین پر دونوں گھٹنے ٹیک دیتے اور دونوں بچوں کو اپنی کمر پر بٹھا کے سارے کمرے میں چکر لگاتے تھے دنیا میں ایسے سوار کسی مانے نہیں جنے جن کو خاتم اللنبیہ کی سواری نصیب ہو دنیا میں کسی نے ایسے دو گوھر نہیں دیکھے جن کو خاتم اللنبیہ کی کمر پر سوار ہونا نصیب ہو ایک تو نا خود سوار کراتا یہ ایسے لڑلے تھے کہ جب آپ سجدے میں سر رکھتے تو یہ دونوں بھاگ کے اوپر چڑھ جاتے آپ سجدے میں گئے یہ دونوں اوپر چڑھے صحابہ آگے بڑے اتارنے کے لیے آپ نے سجدے میں سر رکھے رکھے ایک ہاتھ کے اشارے سے روک دیا کہ مت اتارو نماز کے اندر آپ نے اشارہ فرمائے رہنے دو چھوڑ دو ایک اوپر ایک نیچے ایک نیچے ایک اوپر کبھی وہ اوپر کبھی یہ نیچے کبھی یہ نیچے کبھی وہ اوپر تو آپ سجدے میں اپنے کونیوں کو ایسے کھلا کر دیتے تھے تاکہ ان کو نیچے گزرنے میں اوپر چڑھنے میں آسانی ہو ایسے لڑلے ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ باہر تشریف لائے حسن کو اس کندے پہ بٹھایا حسین کو اس کندے پہ ہم تو اپنے بچے کو کندے پہ بٹھا کے باہر نہیں نکل سکتے شرم آئے گی لوگ کیا کہیں گے حضرت صاحب نے کندے پہ بٹھایا ہوا ہے اے ہی شریعت کا نا جاننا بھی بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے وہ چیزیں دین بن جاتی ہیں جن کا دین سے تعلقی کوئی نہیں اور وہ دین مٹ جاتا ہے جو عینی دین ہے آپ نے کندے پہ ادھر حسن کو بٹھایا ادھر حسین کو بٹھایا اور باہر آگئے باہر سب کے سامنے تو ایک شاہ صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں کہا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا ان سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے ان سے محبت کرنے والا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے آپ نے حضرت حسین کو پکڑا گلی میں کھیل رہے بچے کھیل رہے آپ ایک شادی سے واپس ولی میں سے واپس آ رہے آگے بچے کھیل رہے ان میں امام حسین بھی کھیل رہے تو آپ نے جیسے بڑا چھوٹے بچے کی طرف دوڑتا ہے لپکتا ہے پکڑو پکڑو تو آپ نے کہا پکڑو پکڑو تو آگے امام حسین بھاگنا شروع ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر ساتھ ساتھ ہمارے نبی بھی پیچھے پیچھے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے امام حسین بھاگ کے ادھر ہوتے تو ہمارے نبی آگے ہو جاتے کہتے پکڑو وہ ادھر بھاگتے تو وہ آگے ہو جاتے کہتے پکڑو یوں پکڑتے یوں پکڑتے جیسے ہم اپنے گھر میں چھوٹا بچہ آگے بھاگ رہا وہ کہہ رہا مجھے پکڑو اور پیچھے اس کا اببہ بھاگ رہا وہ کہہ رہا پکڑو پکڑو اور وہ چونکہ ہم نے کھیلنا ہوتا ہے تو بچہ یوں سمجھتا ہے کہ آپ بہنے مجھے نہیں پکڑ پا رہا تو یہ کیفیت باہر ہو رہی تھی گلی میں گلی میں اندر نہیں گلی میں ہو رہی تھی پھر آپ نے ایسے پکڑا کہ یوں اٹھایا تھوڑی اٹھائی ہونڈ چو میں ماتھا چو ما کہ حسین مجھ سے ہے میں اس سے جو اس سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا جو اس سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا ان سے افضل اس وقت کوئی نہیں ہے اور جو خاندان زبا ہو رہا ہے اس خاندان سے افضل دھرتی پہ کوئی نہیں ہے براہ راست سولہ آدمی آل رسول میں سے شہید کیے گئے براہ راست سولہ سولہ بہتر تو ٹوٹل ہیں سولہ اس قصے کا میں پیغام سنانا چاہتا ہوں قصہ تو سناتے رہتے ہیں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کیوں ہوا میں یہ بتانا چاہتا ہے کیوں ہوا ایک آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے نسل کو کٹتا دیکھے اور ایک بول پہ سب کچھ بچا سکتا ہو ایک لفظ پہ سب کچھ بچا سکتا ہو جنت بھی سلامت دنیا بھی سلامت میں تو جمعہ پڑھنے آیا ہوں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں کہ اللہ راضی ہو کے اور یہ تو ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے جب اللہ کے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حضیفہ فرماتے ہیں میں گھر میں آئے میری ماں نے کہا اللہ کے نبی سے ملے کتنے دن ہو گئے میں نے کہا ایک ہفتہ ہو گیا کہا ارے سکلت کا امک ارے یہ تُو نے کیا کیا ایک ہفتہ ہو گیا تُو نے حضور کا دیدار نے چل گھر میں بعد میں داخل ہو پہلے اللہ کے نبی کو مل کے آ کہ لیں کہ میں وہی سے واپس ہوا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں رات ہو آپ نے کہا کون کہا جی حضیفہ اس وقت کیسے آگئے کہا جی اللہ ماں نے بھیجا کہ جاؤ حضور کی خدمت میں حاضری دے کر آؤ تو آپ نے فرمایا حضیفہ اچھا کیا آگئے دیکھو ابھی ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے یوں کہہ کر گیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے اور خاتون جنت ہے اور سردار جنت ہے اور میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں آپ تشریف فرما تھے اور امام حسین آپ کے کندے پر چڑھے کبھی اس کندے پر چڑھ جاتے کبھی اس پر چڑھ جاتے جو بچے اوپر جڑتے ہیں نیچے اوپر جڑتے ہیں تو ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا کہا یا رسول اللہ آپ کو حسین سے پیار ہے کہاں بہت پیار ہے کہ آپ کی امت اسے قتل کر دیکھیں اور مٹی دیکھائے کہاں یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کا خون کھون گرے گا حضرت علی جب اراک جا رہے تھے کربلا سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے ان کا کربلا تو حضرت علی نے کہا سبراً ابا عبد اللہ سبراں ابا عبد اللہ سبراں ابا عبد اللہ امام حسین کی قنیت ابو عبداللہ صبر کرنا ہے ابو عبداللہ صبر ابو عبداللہ صبر تو کسی نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو یہ واقعہ سنا ہے جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ حسین کھیل رہے تھے اور ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ اس طرح آپ کی امت آپ کے بیٹے کو شہید کرے گی اور یہ وہ مٹی ہے اس مٹی کو دیکھ کر مجھے خیال آئے چونکہ وہ مٹی حضرت علی نے دیکھی تھی کہ شاید یہ وہی مٹی نہ ہو جہاں میرے بیٹے کا خون گرے گا تو ان کو نصید اور صابرن ابا عبداللہ تو یہ وہ شہزادیں ہیں آپ گھر میں تشریف لائے حضرت فاطمہ کے بچے سوئے ہوئے علی سوئے حسن کی آنکھ کھلتی ہے کہتے ہیں اممہ پانی پھلاو اممہ کے اٹھنے سے پہلے علی کے نبی نے گلاس اٹھایا فاطمہ کو نہیں اٹھنے دیا گلاس اٹھایا گھڑے میں سے پانی نہیں لیا باہر نکلے حضرت علی کے ایک بکری کھڑی تھی جس میں سے دودھ خوشک ہو چکا تھا آپ نے اس کے تھنوں پہ جو ہاتھ ملا وہ دودھ سے بھر گئے آپ نے تازہ دودھ نکالا اور اندر آئے اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے وہ بھاگ کے آگے آئے پہلے لینے کے لیے تو آپ نے حسین سے فرمایا پیچھے ہٹو تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے تو آپ نے کہا نہیں دونوں سے یہ ہے لیکن جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا تو حسن نے پہلے مانگا ہے اس کو پہلے دوں گا لیکن ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے امام حسین اس کا عقص تھے وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پاؤں تک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے تا آپ کی محبت حسن کی طرف زیادہ تھی آپ نے ان کو پلایا ان تینوں کو پلا کر پھر آپ نے ارشاد فرما فاطمہ تو میں یہ دونوں بیٹے یہ جو سویا ہوا ہے علی ان کی آنکھیں نہیں کھلے یہ سارے قصے میں ہم پانچوں کے پانچوں قیامت میں ایک ہی میدان میں ہوں گے ایک ہی جگہ پر ہوں گے ایک ہی جگہ پر ہوں گے اتنے بڑے مقامات کو حاصل کرنے کے بعد اگر یہ ایک بول بول کے جان بھی بچاتے مال بھی بچاتے اولاد بھی بچاتے تو کیا فرق پڑنا تھا جنت بھی سلامت دنیا بھی سلامت ہم خرمہ ہم ثواب دین دنیا ساتھ ساتھ ہم نہیں کہتے دین دنیا ساتھ ساتھ جھوٹ بھی چلے نماز بھی چلے رشوت بھی چلے نماز بھی چلے ظلم بھی چلے اور حج بھی چلے دین دنیا ساتھ ساتھ تو یہ فلسفہ انہوں نے کہو نہ پڑھا کہ دین دنیا ساتھ ساتھ کہنے نہیں اللہ کو راضی کرنا یہ میری زندگی کے میراج مطلوب مقصود اس کا راضی ہونا ہی زندگ وردوان من اللہ اکبر واللہ ورسولہ احق ان یردوہ اللہ کا راضی ہونا اجلت علیک رب لطردہ مسلسلام بھاکی آرہیں یا اللہ میں اس لئے ہوں کہ تو راضی ہو جائے ساری دنیا کے انسانوں کی دوڑ کا مرکز صرف اللہ ہے ففروا الى اللہ انی لکم منه نذیر مبین اللہ قد کر ففروا الى اللہ دوروا الى اللہ کی طرف دوروا الى اللہ کی طرف عاو الى اللہ کی طرف یا ایتہا نفس المتمعین ارجعی الى ربك راضیتا مرضی توبوا الى اللہ جميعا ایہا المؤمنون یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نصوحا توبہ کا مطلب ہے لوٹنا لوٹنا لوٹا او اپنے اللہ کی طرف لوٹا او اپنے اللہ کی طرف تو میرے بھائیو یہ حق و باطل کی قسوٹی ہے میں یار تھا کہ نہیں 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 اس وقت کا عمر یہ ہے کہ نہ اولاد کو دیکھیں گے نہ اپنی جان کو نہ اپنی عزت کو نہ اپنی بچیوں کو اس وقت وہ دیکھیں گے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے ہی ہی زہر امن القین تھے دائیں طرف کے سردار اور حبیم امن المطہر تھے بائیں طرف کے اور عباس بھائی تھے درمیان میں درمیان میں جو تقسیم کی بتیس گھوڑ سوار تھے چالیس پیدل تھے تو زہر امن القین نے جب بالکل این آخر میں بات تلواریں ٹکرانے لگیں اور امام حسین کی نصیحت قارگرنا ہوئی تو انہوں نے اتمام حجت کے لیے یہ آگے بڑھے کہنے گے دیکھو اہلِ غفہ ابھی ہم ایک ملت ہیں ایک امت ہیں دین ایک ہے کتاب ایک ہے اگر ہمارے درمیان تلوار چل گئی تو تم غیر ملت ہوگے ہم دوسری ملت ہوں گے تو ہمارا دین اور ہوگا ہمارا دین اور ہوگا تمہیں قیامت دینے کبھی اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب نہ ہوگی اگر تمہاری تلواریں آلِ رسول کے خون سے رنگین ہو گئیں تو یاد رکھنا تم کبھی بھی قیامت کے دین اللہ کے نبی کی شفاعت کو نہیں پاسک ہوگے میں اپنی حجت تمام کر رہا ہوں تو شمر نے کہا ان قریب تم سب موت کا پیالہ پینے والے ہو تو زہر نے ارشاد فرمایا اَبِ الْمَوْتِ تُخَوِّفُنِي اَبِ الْمَوْتِ تُخَوِّفُنِي ارے پاگل احمق بدو تو مجھے موت سے ڈراتا ہے برہد ابن حزیر فرمانے لگے اللہ کی قسم نہ کبھی جوانی میں نافرمانی کی نہ کبھی بڑھاپے میں نافرمانی کی آج میں اللہ کا مشتاق ہوں آج ہمارے اور جنت کی حوروں کے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ اہلِ کوفہ آئیں اور ہمارا کام تمام کر دیں ادھر ہماری گردن تن سے جھدا ہوگی اور ادھر ہوریں ہمیں اپنے گلے سے لگا لیں گی سعید بن عبداللہ کہنے لگے کہ حضرت تو ایک جان ہے ابھی فیدا ہو جائے گی کاش میری ایک ہزار جانیں ہوتیں اور میں ایک ایک آپ کی حفاظت پہ فیدا کرتا اور قربان کرتا پر میں کیا کروں میری بے بسی ہے میری جان ہی ایک ہے جو بس ایک ہی دفعہ مر جائے گی اس کے سوا میرے پاس اور کوئی سرمایہ کوئی نہیں ہے یہ سارے لوگ سر پھرے ہیں یہ کیسے پاگل ہیں موت کے موں میں سر دے رہے ہیں ایک گول سے اپنی زندگی کیوں نہیں بچاتے یہ کیسے بے وقوف ہیں یہ کیسے پاگل ہیں ہاں دنیا کے چہنے والوں کی نظر میں یہ پاگل ہیں اور آخرت کے چہنے والوں کی نظر میں ان سے بڑا اقل مند کوئی نہیں ہے دنیا کے پرستاروں کی نظر میں ان سے بڑا ان سے بڑا نادان کوئی نہیں اور اللہ کے چہنے والوں کی نظر میں ان سے بڑا دانا کوئی نہیں یہ سب سے بڑے دانا ہیں یہ سب سے بڑے سب سے بڑے سب سے بڑے اقل والے ہیں کہ انہوں نے سودا کر لیا اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنا مطلوب بنا لیا جان کی بازی ہار گئے جان کوئی بچ جائے گی کیا ابن زیاد کی جان بچ گئی کیا شمر زندہ رہا آج تک قیمت تک کیا وہ کوفے کا لشکر زندہ رہا کیا وہ لوگ زندگی پائے کیا یزید زندہ رہا مر گئے سب نے موت کے پیلے پیئے ایک اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے اٹھا ایک اللہ کو راضی کر کے دنیا سے اٹھا موت کا رکس تھا اور اللہ کی رضا کہ پروانے دیے جا رہے تھے دیے جا رہے تھے دیے جا رہے تھے یہاں تک کہ ساری ساتھی ختم ہو گئے آخری آدمی عابس بن عبی شبیب رہ گئے انہوں نے کہا کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں ہے اب جب تک ہم زندہ تھے آپ پہ حرف نہیں آیا اب ہماری اکیلی جان ہے میں اب اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں اور وہ آگے اکیلہ اکیلے کے مقابل تو ایس جدر بڑھیں کوفی آگے بھاگ پڑھیں جدر بڑھیں کوفی آگے بھاگ پڑھیں تو ابن سعد نے کہا وہ یہ تمہارے قابو کہنے اس کو پتھر مارو تو چاروں طرف سے اس کو پتھروں اور تیروں سے کبھو چھاڑ آئی قریب کوئی نہیں آیا اکیلے میدان میں کھڑیں قریب کوئی نہیں آیا پتھروں سے مار 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 تیر مار مار زخمی کر دیا جب گرے پھر جا کے تن سر سے دھڑ سے جدا کیا اب آل رسول کا نمبر لگ گیا اور سب سے پہلے اپنے بیٹے علی الاکبر شہید ہائے ہائے بڑے خوبصورت جب وہ گرے تو حضرت زینب رضی اللہ تلنہا خیمے سے باہر نکلے روتی ہوئیں تو حضرت حسینب ان کو پکڑا کر بہن واپس چلو سبر کرو سبر کرو اور اپنے بیٹے کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا اس امت کا کیا حال ہوگا اس قوم کا کیا حال ہوگا جن کے خلاف دعویٰ کرنے والا خود نبی ہوگا اور ان کی لاش کو اٹھایا اور ایک طرف رکھا اس کے بعد پتیجے حضرت حسن کے بیٹے قاسم شہید قاسم ایسے خوبصور جوان تھے کہ ان کی لاش کے تڑپنے کو دیکھ کر مارنے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے ان کا یا اما تو بیش میں اتنے فاصلے تھے کہ حضرت حسین کے پہنچتے پہنچتے قاسم جان کی بازی ہار گئے تو سرانے کھڑے ہو کر کہا بجیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے آج اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور دوست بہت تھوڑے ہیں اب تو میری مدد سے ویسے ہی بے نیاز ہو چکا ہے اور جب علی الاسغر شہید ہوئے اور ان کی وہ تو چھوٹ نہیں تھے حضرت حسین کے بیٹے ابو بکر شہید ہوئے علی الاسغر شہید ہوئے علی الاکبر شہید ہوئے علی الاؤسط بچ گئے جن کو امام الزین الابدین کہا جاتا ہے جب علی الاسغر شہید ہوئے تو کہا جا اپنے باپ دادا سے مل لے جا اپنے باپ دادا سے مل لے زہیر بن القین جو دائیں طرف کے سردار تھے جب وہ شہید ہوئے جب وہ گرے لگے تیر لگے نا تو حضرت حسین کے کندے پر ہاتھ مار کر کہا آگے باڑ تو پہلے بھی ہدایتی آفتہ تھا تو آج بھی ہدایتی آفتہ ہے آگے باڑ تیرا نن محمد مصطفیٰ تیرے استقبال میں ہے آج اپنے نانا سے ملے گا حسنا والمرتزا علیہ آج اپنے بھائی حسن سے ملے گا اپنے باپ مرتزا علی سے ملے گا چل چل آگے بڑ تو پھر بھائیوں کے لاشے گرنے لگے عباس گئے جعفر گئے محمد گئے عثمان گئے عبداللہ گئے ابو بکر گئے پھر عبداللہ ابن جعفر کے عون گئے محمد گئے پھر امام حسن کے قاسم گئے اور محمد گئے ابو بکر گئے پھر مسلم بن عقیل کے عبدالرحمن گئے عبداللہ گئے او بھائیو یہ وہ نسل ہے جس کے خون کا ایک قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اس داستان کا سبق سبق اے ہائے یہ حق کی داستان ہے یہ ایک پیغام ہے یہ صرف دس دن کی یاد نہیں ہے صرف جلس جلوس کے لیے نہیں ہے سارا دین رسمیں بن گیا نا ربیع الاول آیا تو جلوس نکالے محرم آیا تو جلوس نکالے کوئی توبہ بھی کرنے والا ہے کسی نے نماز شروع کر دی کسی نے داڑی رکھ لی کسی نے جھوٹ چھوڑ دیا کسی نے شراب چھوڑ دی کسی نے زنا چھوڑا ہو کسی نے رشوت کو چھوڑ دیا ہو کسی نے ماباک کی نافرمانی کو چھوڑ دیا ہو کسی نے گالی گلو چھوڑ دیا ہو کسی نے گانے سننا فلمیں دیکھنا چھوڑ دیا ہو کسی نے سود گھانا چھوڑا ہو کوئی بھائیوں سے روٹا ہوا ماننے چلا گیا ہو کسی نے نابطول کی کمی کو چھوڑ دیا ہو کسی نے جوا چھوڑ دیا ہو کسی نے نامی بانڈ لاٹری سکیموں کو چھوڑ دیا ہو کسی نے غیبت جغلی کو چھوڑ دیا ہو کسی نے چوری ڈاکے کو چھوڑ دیا ہو پھر تو پیغام حسین پہنچا لیکن ایک بھی نمازی نہ بنا ایک بھی اللہ کے سامنے نہ جھکا تو یہ تو رسم و رواج ہے اور اللہ کو رسم و رواج کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو رواج کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ پاک دامن لوگ وہ پاک خون ان رسموں سے اونچہ نہیں ہوتا وہ اتباع سے اتباع سے منزل ملتی ہے پیچھے چلنے سے منزل ملتی ہے کیا دن تھا وہ زمین بھی رو رہی تھی آسمان بھی رو رہا تھکہ ہار کے جمعہ کا دن تھا زہر کی نماز پڑھی جلوس نکل رہا ہے زہر کی نماز غیب اثر کی نماز غیب انہیں پیغام بھیجوایا کہ ہمیں زہر کی نماز پڑھنے دو شمر نے آگے سے جواب دیا تو ہماری نماز ہوتی نہیں تو فرمایا اچھا ہماری نہیں ہوتی اہلِ بیت ہماری نہیں ہوتی اہلِ رسول تو بدبخت تو ہماری تو فعل تو تمہیں نماز ملی اور این این مارکہِ کارزار میں زہر کی نماز شروع فرماتے ہیں نماز نہیں چھوڑی اور اثر سے پہلے شہید ہو گئے سارے ساتھی کٹمرے کہ کوفی کہنے لگا میں نے ایسے دل والا زندگی میں کوئی نہیں دیکھا جس کے چاروں طرف اولاد کی لاشیں رفض کر رہی ہوں اور اس کا چہرہ سمندر کی طرح پر سکون آخری بیٹے عبداللہ تھے دو سال صرف دو سال دو سال کا تو پرایا بچہ بھی اچھلے دشمن کا بچہ بھی اچھلے یہ تو اہلِ رسول میں سے ہیں ان کو بلایا اور ان کو سسینے سے لگایا ان کو پیار کرنے لگے ایسے ان کو سونگنے لگے پیار کرنے لگے اور نصیحت کرنے لگے خاندان والوں کو کہ ابن الموقت کا تیر آیا اور بچے کے گلے میں لگا اور وہیں ٹھنڈا ہو اس وقت آ کر پیمانہ چھلکہ ہے اس سے پہلے کچھ نہیں بولے بچے کا خون اپنے جلو میں بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا کہے میرے رب اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو ہم تو اس حال میں بھی راضی ہیں لیکن ان سے بدلے تو خود لے دے دی جان ذرا بن شریق تمیمی نے آکے پہلے اس پر آئے راسوار الٹگندے پر وار کیا پھر سنان بن آنس نے آکے نیزہ مارا جسے زمین پر گرے اور اس نے آکے سر کاٹ دیا اور خولہ بن یزید کو سر پکڑایا سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا بہتر کے بہتر کے سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھائے گئے معصوم عبداللہ کا سر بھی چڑھا دیا گیا پھر ان کا جنازہ ابن سعد نے نہیں پڑھا بیاسی آدمی ان کے قتل ہوئے تھے ان کا جنازہ پڑھا ان کو دفن کیا ان کی لاشوں کو چھوڑ کے چلے گئے اگلے دن بنو عصد آئے اور انہوں نے ان سب کے جنازے پڑھے ان کو دفن کیا جب ابن سعد کو پتا چلا کہ ان کی قبروں کو بنایا گیا اور دفن کیا گیا تو اس نے پانی چھڑوا دیا چالیس دن وہاں پانی کھڑا رہا اتنا پانی چھوڑا تاکہ قبروں کے نشان مٹ جائیں بنو عصد پھر آئے ایک بددو آیا بنو عصد کا بڑھا ہر جگہ سے مٹی کو اٹھا کے سونگتا جیا سونگتا گیا سونگتا گیا سونگتا گیا ایک جگہ بیٹھ کر اس کی چیخ نکلیں کہا یہ ہے امام المسلمین یہ اس کی قبر ہے یہ اس کی جگہ ہے یہ اس کی جگہ ہے قبر سے بھی خوش بہا رہے ہیں آیا وہ لاشیں زمین پر پڑی ہوئی اور سر نیزوں پر چڑے ہوئے اور قافلے کو جب ہنکا گیا تو حضرت زینب نے پیشے مڑ کر دیکھا سب لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے اس وقت بے صافتہ کہا یا محمدہ یا محمدہ آج آگتے دیکھ سو سی یا رسول اللہ آو تو سی صلی علیک اللہ تجھ بے اللہ کا درود و سلام ہو و ملک السماع آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو آدھا حسین بالعرہ آج دیکھو تیرے حسین کی بارہ یہ کیسی نکھی بارات ہے دولہ تو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے یہ دولہ نیزے پہ سوار ہے دیکھو آج تیرہ حسین کٹا پڑا ہے مزگ میں لبید دماغ اپنے خون کا یہ سرخ جھوڑ پینے ہوئے ہیں اپنے خون کے سرخ جھوڑے سے گلاب کے سیرے ہیں گلاب کا سیرہ گلابی شہابی لباس کون سے آیا ہے خون کے کتروں کے تانے بانے سے تیار کیا گیا ہے مقتعن بالعضاء آج اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے یا محمدہ ہی یا رسول اللہ بناتو کا سبایہ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی و ذریتو کا مقتلہ آج تیری اولاد قد قتل ہو گئی قصفی علیہ السبا کفن دینے والے نہ ملے تو ہواوں نے آگے بڑھ کر اپنی مٹی کا ان کو کفن پہنا دیا اب قد کل عدو و صدیق ان الفاظ کو سن کر وہ بدبخت کمینے بھی روئے جن کی تلواریں اسے خون ٹپک رہا تھا اپنے بھی روئے پرائے بھی روئے ابن زیاد کے سامنے سر رکھا گیا تو اس نے چھڑی ہونٹوں پر ماری تو زید ابن ارکم کھڑے ہو کر کہنے کے بدبخت ہٹاؤ اس چھڑی کو میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کا لگتے ہوئے دیکھا ہے ابن زیاد کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید نے ہونٹوں پر چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہو گئے ان کا ظالم اس چھڑی کو ہٹا میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے تو میرے بھائیو یہ ایک پیغام ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے داستان نہیں ہے صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے یہ زندگی کا سبق لینے کے لیے ہے کہ جو اللہ کی چاہت پر قربان ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے یہ آنسو یزید کے لیے کیوں نہیں ٹپکتا یہ ابن زیاد اور شمر کے لیے کیوں نہیں ٹپکتا یہ حسین کے لیے کیوں ٹپکتا ہے یہ عبداللہ کے لیے کیوں ٹپکتا ہے یہ عباس اور عون کے لیے کیوں یہ آنسو بہتے ہیں زینب کے نوحے نے پتھروں کو کیوں پگھلا دیا کہ حق پہ مرنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جن کے ذریعے سے پیٹ کے پجاری کی بھی کوئی زندگی ہے شہوت کے پجاری کی بھی کوئی زندگی ہے گانا بجانا ناچ رنگ یہ بھی کوئی زندگی ہے پتنگیں اڑانا بھنگڑے ڈالنا شرابیں پینا گانے سننا مرد عورتوں کا جانور بن کر ننگے ہو جانا یہ بھی کوئی زندگی ہے ہمارے اور جانور میں کیا فرق پھر رہ گیا نہیں نہیں ہم موت کے مسافر ہم آخرت کے راہی یہ دنیا گزرگاہ ہے یہ مسافر خانہ ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ دھوکی کا گھر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ ریت کا پانی ہے یہ دار الغرور ہے یہ مطاع الغرور ہے یہ مطاع قلیل ہے یہ آج ہے کل نہیں یہ ڈھلتی چھاؤں ہے یہ ڈھلتا سایا ہے یہ چلے جانے والی ہے یہ فنا کا مقام ہے یہ فنا کی جھوک ہے یہ موت کا مقام ہے یہ زوال کا مقام ہے یہ دکھوں کا گھر ہے یہ مسئبت کا گھر ہے یہ آفت کا گھر ہے یہ مسائب کا گھر ہے بیماریوں کا گھر ہے پریشانیوں کا گھر ہے یہاں کا عیش عیش نہیں یہاں کی زندگی زندگی نہیں یہاں کی عزت عزت نہیں یہاں کی زلت زلت نہیں جس عزت کو زلت کھا جائے جس جوان کو بڑاپہ کھا جائے جس زندگی کو موت کھا جائے جس عروج کو زوال لے جائے جس تخت کو تختے میں بدل دیا جائے جس شاہ کو قبر میں پھینک دیا جائے جہاں کا مالدار بھی فقیر ہو جائے جہاں کا حسن بڑاپے میں ڈھل جائے جہاں کی طاقت زوف میں ڈھل جائے جہاں صبح ہو اور شام ہو جائے دن چڑھے اور رات ہو جائے بہار آئے اور خزاں ہو جائے پھود کھلیں اور مرجھا جائیں ہوائیں چلیں اور پھر بند ہو جائیں میرے بھائیو وہ جہان رہنے کا نہیں وہ رہنے کا نہیں وہ رہنے کا نہیں وہ امتحان کا گھر ہے وہ امتحان کی جگہ ہے رہنے کی جگہ جنت ہے رہنے کی جگہ آخرت ہے جہاں موت مر گئی جوانی زندہ بڑھاپا مر گیا زندگی عبدی جوانی عبدی عیش عبدی اب پیو تمہارا اللہ اپنے ہاتھوں سے پھلائے گا بسقاہم ربہم شراباں تہوراں اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں شراب پھلائے گا وہ ہے تلکت دار اللہ آخرت نجعلہا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَا فِي الْأَرْضِ بَلَا فَسَادَا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ میرے بھائیو اس سبق اس تاریخی واقعہ کو داستان نہ بناو اس سے سبق لو اس سے سبق لو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کدھر کو ہمارا جھکاؤ ہے نیا سال آ گیا پچھلا شل آ گیا چودہ سو پچیس گیا چودہ سو چھبیس آ گیا تو بھائی پچھلے سال کی کنہوں پر توبہ کرو نئے سال کی نئی زندگی کی ابتدا اللہ کی اطاق اور نیکی سے کرو ہر بھائی اپنے کبیرہ گناہوں پر نادم ہو کر پچھلے پر توبہ کرے آگے کے لئے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے استقامت مانگے اللہ کی راہوں میں جاؤ تبلیغ میں پھرو اگر اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے پختا کرنا ہے اللہ کی راہوں میں پھرو تب جا کر وہ ایمان کی شما فروزہ ہوگی ورنہ چند آنسو بہا کر پھر وہی ڈگر وہی چال وہی دن وہی رات اگر زندگی کے دھاروں کو بدلنا ہے محل بدلو نکلو اللہ کی راہوں میں چار چار مہینے چل لے تین دن میں تو اس جمعے میں کہا کرتا ہوں صرف تین دن پابندی سے لگاتے راؤ صرف تین دن کا پابندی کے ساتھ ایک سال تک پورا کرو دیکھو کہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا ساری زندگی اس کو نبھاؤ کل جب مرو تو اللہ ہم سے راسی تو ہو ایسا نہ تو ہو کہ میرے بھائیو باطل کی چوپٹ پہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے کم از کم کم از کم کوشش تو کریں کہ یا اللہ تجھے راضی کرنے والوں کے پیچھے ہم بھی چلتے رہے نہ پہنچ پائے موت آگئی تو اللہ پہنچے ہوں میں شمار فرمالے گا تو پشلی پر توبہ تو کرو نا بھائی توبہ کرتے ہو نا ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ان کی قربانیاں دیکھو جنہوں نے سب کچھ قربان کیا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں نافرمانی سے توبہ کرو وہ تو جان کی بات